موسیقی موسیقی اچھا جی اب آؤٹڈور کے حوالے سے ہی کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور ان کی پریکٹس بھی کریں گے جیسے کہ سٹریمر اور بینر جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو بل بورڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک آؤٹڈور کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ دیزائن ہے اسی طرح سے جو سٹریمر اور بینر ہے یہ بھی آؤٹڈور میڈیم کے گرافک دیزائن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کامپننٹس ہیں تو اس لیسن میں ہم لوگ پہلے جو ہے وہ بات کریں گے سٹریمر کے حوالے سے اور اسی کو ہم پریکٹس کرنا بھی سیکھیں گے اچھا جو سٹریمر جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جب آپ کسی بھی روڈ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ آپ کو پولز کے ساتھ یا ڈیفرنٹ بیلڈنگز کے اوپر لگے ہوئے کچھ ایسے ورٹیکل جو ہے وہ پروموشنز یا کچھ ایسے ایڈورٹیزمنٹس لگی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ ایک ایسے ورٹیکل سٹریپ ہوتی ہے جو کہ کسی بھی پول کے ساتھ یہ کسی بھی بیلڈنگ کے ساتھ یہ کسی بھی وال کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے اچھا اسی کی ایک فارم انڈور بھی ہوتی ہے جس کو ہم ایکسٹینڈ کے نام سے جانتے ہیں جو آپ کو اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جب آپ کسی بھی ایونٹ وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی ریسٹرانٹ میں کسی سیمنار پہ گئے اور وہاں پہ آپ جب انٹر ہونے لگتے ہیں تو سیمنار ہال سے باہر کچھ جو ہے وہ سٹینڈیز پڑی ہوتی ہیں کچھ ایڈورٹیزمنٹس یا کچھ انفرمیشن جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے اور یہ فلیکس کے اندر پرنٹ ہوتی ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہماری جو بل بورڈ ہے وہ بھی فلیکس کے اندر پرنٹ ہوتی ہے تو یہ بھی آؤٹڈور کا ہی ہمارا ایک جو ہے وہ کامپننٹ ہے اب فلیکس پرنٹنگ جو ہے وہ الگ سے ایک پرنٹنگ ہے جو کہ بڑی سائز کی جتنی بھی ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں جس طرح سے ہم نے بل بورڈ دیکھا یا ہم سٹینر دیکھ رہے ہیں یا ہم بینر دیکھتے ہیں جتنے بھی ایسے ہماری ڈیزائن کرنے کی اسائنمنٹس ہیں یا جابز ہیں جن کا سائز فیٹ کے اندر ہوتا ہے ان کو ہم فلیکس پرنٹنگ کے اندر پرنٹ کرتے ہیں اور ان کے جو سائزز ہیں وہ ہم بلکل جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے بل بورڈ کی حوالے سے بلکل اسی طرح سے ہم سٹینر کا سائز لیں گے اس کا سٹینرڈ سائز جو عام طور پر مانا جاتا ہے وہ ٹو فیٹ بائی فیٹ ہوتا ہے یہ عام طور پر ورٹیکل ہوتی ہے تو چلیں چلتے ہیں اور ٹو بائی فائی فیٹ کو ٹو بائی فائی انچز میں کنورٹ کر کے ریزولوشن بڑھا کے کمپنسیٹ کرتے ہوئے ہم لوگ ایک جو سٹینر ہے اس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی ہم سب سے پہلے یہاں پہ ایک نیو ڈاکمنٹ بناتے ہیں اور نیو ڈاکمنٹ بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جب سائز لے رہے ہیں وہ ہم کسی اس کا لے رہے ہیں اسٹریمر کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں وٹ جو ہے وہ ہم ٹو لیں گے اور ہائٹ جو ہے وہ ہم لیں گے فائی فائی ایکچلی یہ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بل بورڈ کے لیے ہم فیٹ کو انچز میں کنورٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے اسٹریمر کے لیے بھی ہم فیٹ کو انچز میں کنورٹ کرتے ہیں اس کا ایکچول سائز جو پرنٹ ہوتا ہے وہ ٹو فیٹ بائی فائیف فیٹ ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس فوٹو شاپ میں فیڈ کی آپشنز یونٹ آف میئے منٹ میں نہیں ہیں لہٰذا اس کو ہم 2 انچز بائی 5 انچز کا ڈیزائن کریں گے اور ریزولوشن کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ پرنٹ صحیح ہو تو ہم اب اس کو 2 بائی 5 کر رہے ہیں ریزولوشن ہم اس کی 400 کر دیتے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے لئے کلر موڈ ہم اس میں سین آوائے کے ہی رکھیں گے اور ہم کریئیٹ کرتے ہیں یہ کچھ اس قسم کی ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارا سکیل آئے گا ہمارا سائز آئے گا جس کے اندر ہم نے اپنا ڈیزائن جو ہے وہ سٹریمر کا کریئیٹ کرنا ہے تو میں اس کو لیئر کو جو ہے وہ بیک گرونڈ لیئر کو زیرو کر کے اب جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی میرے پاس ایک ایمج جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اس ایمج کو سب سے پہلے میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اس سٹریمر کے ڈیزائن کے لئے ایک جوتوں کا جو ہے وہ فرضی برینڈ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ بنایا ہے اور اس کا ایک میں نے لوگو بھی کریئیٹ کیا ہے جو کہ بالکل فرضی ہے اور اے بی سی شوز کے نام سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے اور بیسیکلی ہمارا مقصد جو ہے وہ پریکٹس ہے سو ایٹ ڈیزنٹ میٹر ہم جو ہے وہ ایک فرضی جو ہے وہ نام کے ساتھ ہم ایک لی آؤٹ جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی میں کنٹرول ٹی کی مدد سے اس کو سیٹل کروں گا جو اینگل میں دینا چاہتا ہوں ایمج کا وہ تھوڑا سا ٹیڑا ہے تاکہ جو جوتا جو ہے وہ ہوا میں اچھالا جا رہا ہے تو وہ چیز تھوڑی سی بہتر لگے یہ تصویر بہت خوبصورت ہے جوتے کی اچھا یہاں پہ اب میں نیو لیئر لیتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں پین ٹول کے مدد سے ایک رینڈم شیپ جو ہے وہ کریئٹ کر لیتا ہوں اب کیونکہ یہ جو اس کی ہماری سٹریمر کی جو اورینٹیشن ہے وہ ورٹیکل ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی ڈیزائن کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ذہن میں اسی اورینٹیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنانا پڑے گا اس کو میں پورا جو ہمارا کینوز سائز ہے اس کے لحاظ سے پورا ایڈجس کر دیتا ہوں اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم اسی کو کنٹرول جے کی مدد سے اسی لیئر کو جو ہے وہ ہم ڈیبلیکیٹ کرتے ہیں اور ڈیبلیکیٹ کر کے اس کا جو سائز ہے وہ ہم تھوڑا سا پہلے چھوٹا کر لیتے ہیں سائز چھوٹا کرنے کے بعد اس کا ہم کلر جو ہے وہ آلٹ بیک سپیس کی مدد سے چینج کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ آکرش کلر کیونکہ جوتے کا کلر بھی تھوڑا سا مٹیالے رنگ ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ یہ آکرش ٹون جو ہے یہ میں نے یہاں پہ چوز کی ہے اچھا جی اب یہاں سے اس کو میں سیٹل کر سکتا ہوں جس طرح سے بھی میں اس کو رکھنا چاہوں اس کو ہم فلحال سٹریٹ ہی رکھنے دیتے ہیں کیونکہ نیچے بھی ہمارے پاس یہاں پہ بھی یہ ایک پٹی جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہوگی اس کو میں انٹر کرتا ہوں اچھا جی اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بلاک شیپ ہے اس کو اوپر لے آتے ہیں اور جو آکر شیپ ہے اس کو ہم نیچے کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ کچھ انٹرسٹنگ لگے اچھا جی یہ جو نیچے ہماری آکر والی شیپ ہے اس کو میں پورے فریم پہ رکھ دیتا ہوں اور جو بلاک ہے اس کو میں پڑا چھوٹا کر دیتا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ جو لوگو میں نے ریزائن کیا ہوا ہے وہ بلاک کے اوپر زیادہ اچھا لگے گا اس لئے لہٰذا میں نے بلاک کو اوپر کر دیا اور دوسری جو میرے پاس کلر تھا اس کو میں نیچے لے گیا ہوں اب یہاں سے یہ میں نے ایک فرضی لوگو بنایا ہوا ہے اس کو میں کنٹرول سی یعنی کہ کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ لاکے میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کی آؤٹ لائنز کو میں نے وائٹ کے اندر سے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اے بی سی شوز کے نام سے ایک لوگو جو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے بڑے آسانی سے آپ بھی اس طرح کے لوگو جو ہیں وہ پریئیٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کو میں کنٹرول اے کر کے جو لوگو ہے اس کو ہم تھوڑا سا الائن کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پورے ڈاکومنٹ کے یہ سینٹر کے اندر آ رہا ہو ٹھیک ہے اب یہ ہمارا لوگو بھی آ گیا امیج بھی آ گیا اور یہ جو ہمارا ڈیزائن ایلمنٹ ہے وہ بھی ہے اس ڈیزائن ایلمنٹ کو میں تھوڑا سا اوپر لے کے جانا چاہا رہا ہوں اس طرح سے اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے سیل یہ میں نے فونٹ جو یوز کیا ہوا ہے یہ ایریل راؤنڈیڈ یوز کیا ہوا ہے کنٹرولے کر کے اس کا کلر جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں وائٹ اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تھوڑا سا لیفٹ پہ نکالتا ہوں اب یہاں پہ میں اسی کو ڈبلیکیٹ کر کے لکھنے لگا ہوں اپ ٹو اس کو میں تھوڑا سکیل ڈاؤن کروں گا اور یہاں پہ اس کے سامنے لاکے رکھ لیتا ہوں اسی طرح سے اب میں اس کو نیچے کرتا ہوں اور میں لکھتا ہوں ٹوئنٹی پرسنٹ آف بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آف یہاں پہ ابھی نہیں لکھتے ہم صرف یہاں پہ ٹوئنٹی پرسنٹ لکھتے ہیں آف کو ہم بعد میں اس کے ساتھ دوبارہ پلیس کریں گے یہ دیکھیں ٹوئنٹی پرسنٹ کو میں نے یہاں پہ پلیس کر دیا اب میں اس کو ڈبلیکیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں آف اور آف کو میں تھوڑا سا کنٹرول ٹی کی مدد سے ایسے الٹا دیتا ہوں اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو پلیس کر دیتا ہوں اب یہ جو میں نے آف کو ٹوئنٹی پرسنٹ آف لکھا ہے اس کو آف کو پہلے تو میں لے آنگا یہ پورا آف ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے اس کے برابر تاکہ یہ الائنڈ لگے اس کے بعد اب میں ان تینوں کو گروپ کر دیتا ہوں اور ان کو میں تھوڑا سا اس سارے ٹیکس کو چھوٹا کر کے یہاں پہ یہ دیکھیں میری سمارٹ گائیڈ مجھے جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ سیل جو میں نے لکھا وہ اس کا سینٹر آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کے سینٹر کے اندر میں نے اس کو پلیس کر دیا ٹھیک ہے جی لوگوں کو ہم تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں چالیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایک شیپ کو اسی کر لیتے ہیں یہ میں وہی والا کلر لے رہا ہوں آکر والا آلٹ بیک سپیس کی مدد سے میں نے اس کو کلر کر لیا کنٹرول اے کنٹرول اے کی مدد سے میں نے اس کو چیک کر لیا کہ اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ سینٹر آلائنڈ ہونی چاہیے میرے ڈاکومنٹ کے حوالے سے یہ سینٹر آلائنڈ ہے تو یس یہ دیکھیں اب یہ سینٹر آلائنڈ ہے اب اس کے اندر میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی شاپ ناو اس کو میں چھوٹا کروں گا پہلے میں اس کا کلر چینج کر دوں کلر میں اس کو کر دوں جنابی علی وائٹ اور اب اس کا فونٹ میں یہاں پہ لگاؤں گا امپیکٹ امپیکٹ بھی ایک بڑا خوبصورت سا فونٹ ہے ہمارا اور شاپ ناو کے سینٹنس کے ساتھ اکثر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس کا بڑا ایک وہ ہیوی سا امپیکٹ ہے اچھا جی شاپ ناو کو اور یہ جو شیپ ہم نے یہ والی جو شیپ ہم نے ڈراؤ کی ہوئی ہے ان دونوں کو شفٹ کی مدد سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم الائن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب میں شاپ ناو جو ہے یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ اب میں ایڈ کروں گا جی ویب سائٹ www.abc shoes ڈاٹ کام اس کو میں سب سے پہلے کنٹرول ٹی کی مدد سے بڑے ارام سے اس کو میں چھوٹا کر سکتا ہوں کنٹرول ٹی کی مدد سے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کا جو فونٹ ہے وہ میں چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں جی جو کہ چھوٹے سائز کے فونٹ کے لیے ایک بہت ہی ڈیسنٹ پریٹی ڈیسنٹ فونٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا انلارج کرتا ہوں کنٹرول اے پریس کرتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں کہ یہ سینٹرل آئیز ہے تو یہس یہ سینٹرل آئیز ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید نیچے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ انڈ میں میں لکھ دیتا ہوں فرضی طور پہ کچھ نمبر یہ بھی میں نے کالیبری میں ہی ٹائپ کیا اس کو میں کیونکہ یہ والی جو میری نیچے والی پٹی ہے صرف اس کے ساتھ الائن کرنا چاہ رہا ہوں تو لہٰذا یہاں سے میں ایک یہ باکس جائے یہ سیلیکشن مارکی ٹول کے مطلب سے یہ میں ایک بناوں گا اور اس کو میں جنابی علی یہ دیکھیں الائن کر لوں گا تو یہ میں نے اس کو الائن کر لیا ہے اگر میں اس کو نمبر کو تھوڑا بڑا کرنا چاہوں تو میں بڑا بھی کر سکتا ہوں بٹائے تھیں کہ اس کا سائج جو ہے وہ کافی مناسب ہے تو یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ لے آؤٹ ڈیزائن کی آپ لوگوں نے دیکھا سٹریمر کی اور ایک فرضی برینڈم نے لیا جوتوں کا اور اس کے حوالے سے ایک ایمج لے کے ہم نے کچھ ایلمنٹس کریئٹ کیے اور سٹریمر جو ہے وہ ڈیزائن کیا موسیقی موسیقی موسیقی